پتنی کے ساتھ مائکے میں سادھی میں لے جانے کے لیے پتنی نے اپنے ہی اپرن کی کہانی تیار کر لی اور پتنی کے بچوں کو چھوڑ کر کوروالی کے پاس سے اچانک نہ پتا ہو گیا آج ایک ایسا باکیا سامنے آیا ہے جو جیون میں کبھی کبھاری سنا ہوگا ہوا یوں کہ پتنی کے مائکے پکچ میں بیوائے سمرو تھا پتنی اس بیوائے میں جانے کے لیے پتی سے جد کرنے لگی پتی نے سوچا کہ پھالتو پیسے کھرچوں گے بہم منا کرتا رہا لیکن پتنی نہیں مانی پتی نے اپنی جیب میں آٹھ ہزار روپے رکھ لیے اور پتنی سمیت تین بچوں کو لے کر بیوائے کے لیے نکل پڑا کوروالی کے پاس سے جب پتنی خریدداری کر رہی تھی اسی سمیت پتی اچانک گائب ہو گیا دو تین گھنٹے پتنی تلاستی رہی کہ آخر اس کا پتی کہاں چلا گیا دو پہر تین بجے جب پتی کا موبائل لگا اور بات ہوئی تو کارن پوچھا پتی نے بتایا کہ اس کو نوکری کے لالچ میں کوئی لے گیا تھا اور بعد میں چھوڑ گیا اس کے پاس رکھے چھہ جا روپے بھی نکال لیے اب پیچاری پتنی سادی میں کیسے جائے ناراج پتنی اپنے پتی کو لے کر کوروالی پہنچی اور ریپورٹ تارج کر آئی آئیے دیکھتے ہیں ریپورا بستی نباسی دولت رام کو سبھائی کی پتنی بھگبتی کو سبھائی نے بتایا کہ آج صبح نو بجے بھوپال میں سادی میں جانا تھا اچنک پتی گائے بھو گئے تلاشنے پر کسی کے دوارہ لالچ لے کر دینا بتا جارہا ہے پتنی بھگبتی نے کہا کہ ایسے مورک پتی کے ساتھ جیبن گجارنا کٹھن لگ رہا ہے جبکہ پتی دولت رام کو سبھائی کا کہنا تھا کہ کوتوالی کے پاس میں کھڑا تھا تب ہی ایک انجان بیقتی موٹر سائیکل سے آیا اور کہا کہ گلاب گنج میں بھے پتواری ہے تیسیل میں چوکی داری کی نوکری لگبت دیگا لیا جا اس لالچ میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا بعد میں اس نے پیسے نکال کر بھاگا دیا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دولت رام پتنی اور بچوں کے ساتھ بیبھائے سمرو میں جانے کے لیے نکلا تھا تو وہ نوکری کے لالچ میں آ کر انجان بیقتی کے ساتھ کیوں گیا اتنے جلدی نوکری کیسے مل سکتی ہے اگر جانا ہی تھا تو دو دن بعد سادھی سے لوٹنے پر بھی جا سکتا تھا دولت رام کو سبھائی کی یہ بات نہ تو اس کی پتنی بھگبتی بھائی کو پچ پا رہی ہے اور نہ ہی قوت والی پولیس کو حجم ہو رہی ہے ہمارے آدمی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بھوپال دیور کی نڑکی سادھی نے اور یہ کے وجہ سے ہمارے آدمی ہی پتہ نہیں کون بھٹھا لے گیا جی پول بیائے آدمی کہ ہمیں کوئی بھٹھا لے گا نوکری کولا لگتا ہے کہ کئی کولا آپ گویں ہوتے لانے میں نوکری تلوازانی چوکی جا رہی تھی چلچک جاہی جار ملیں گے آپ کے لانے اور کلاب کی چنگی سکتا جائے کہاں سے لے گئی تھی جی پوت والی کے آگئے سے جرستہ ہے جہاں پیٹے سے آئی ہم نے جا رہتے ہیں ہم رہتے ہیں کبکی بات ہی جا بھائی کی سرطہ تھا نو بجے کی ہے نو بجے چھوکی پھر آبی کیسے ملے ابھی تر آمی تر آئے ہم نے جی پھائی صاحب سے بھولا جی پھائی صاحب نے پھون لگایا پھون لگ گیا اس کا اور بس طرح جی پھائی صاحب لے آئے جہاں سے بھی پتہ کر کے لائے پتہ نہیں کہہ رہا تھا کبکی بھائی کی سرطہ میں بند کر دیا کبکی بھائی صاحب سے لائے کون بتا رہا ہے کوئی بتا رہے آئے پولیس والی کیا بتا رہا ہے پولیس والی کہاں سے لے کیا ہے جی پتہ نہیں سے جانتا ہوا آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سر کے ترمو کا کارنی سے ہماری کے ستے روئی اور ہم کا کر رہے ہیں اور مطلب ہم سادی میں جا رہے تھے ہم کتے بچے ہاں ہمارے تین ہیں ہمارے تین ہیں چھوڑا لی ہوں جائے میرے تو بول دیا تھا کہ چھوڑا لیا ہے اور کلہ مجھے بند کر دیا کلہ اب تو تم چاہاں گھر چلے جاؤ چاہاں سادی میں میں کہاں نہیں جاؤں گی میں کہاں کھوڑوالی جاؤں گی میں گھر جا کے تک پر ہوں گی دوزارو تم جا پاس رہے ہیں دولت رہا ہوں چاہوڑا تک پوری بھائر ہے کیوں گھر بھائر ہے دوزارو پہ کھوڑپہ آیا ہے دوی باپ بیٹا کہاں جا رہے تھے کھو پان کیوں سادی میں پھر کیوں کھو پاتواری ہے کھو پانے وہ اپنے پچان گئے ہو تو میانس کر رہا ہے چلتور باپ لگوازنگے پہی پہ نوکڑی پہ دس بار آیا ہے گلاہ بانے گھر اٹھال لے گا کون یہ ایک ڈاڑی با رہا ہے کسی کے لیے ساتھ بیٹھ کے چلے گا کسی نہیں بھائی صاحب چلے میں ہمیں بھائی صاحب چلے میں ہمیں بھائی صاحب بھائی صاحب ہم چلے گا چلو یار بھائی مہنس کر رہا ہے ڈائی صور پائی روز چلو ہندہ لگ جائے گی کیکو چلے گا کہ تم اب وہ اسے بٹا لے گا کون کو کون آؤ تو کون کو آؤ تو بڑا کے لے گا اچھا کوئی گا اگار ہمارا مارا ہمارا 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 بندہ بھائی کھل وہ کبال کھانے اس کے ساتھ سے اور اس نے جوری کی وہی ستوان ہے ابھی اکیے دوڑا یہ رپورٹ کی گئی ہے اس کی تصبیق کی جائے گی تصبیق با میدانی کاروائی کی جائے گی